اسلام علیکم guys this is shahir world and you are watching channel i swear shahir 03 welcome to the new vlog welcome to the new video guys today's vlog we will talk about shahir shafir suffered a trial at home and today's weekend we are walking in the house and in the morning and in the morning the jenab people did it and did it and did it after that the jenab people did it and did it. we thought that today we are going to do something different and unique so then we are going to do it and then we are going to do it and then we are going to do it and then we are going to do it you are going to do it and do it and then we are going to do it and we are going to do it and utilize this because we can eat at home and take a little dessert and custard so I have ready to do it and I will show you the present the way that I am going to do it and I will give it the garnish the kids who don't care in the house and they are feeling so much in the house that we are not going to do it so i have apple and mango and I have that apple available so i have both of them and the other وہ جیلیز ڈال دیں تاکہ وہ جیلیز زیادہ نہ ہوں اور ہم لوگ کسٹرٹ کی فارم کے اندر ان کو انجوائے کر سکیں گائز اگر آپ کو لائک شیئر میڈیو تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب کومنٹ مسئلہ اور مرے سوشیل میڈیا پلیٹ فورم اور یہاں پر میں ایک جیلی منجن کر رہا جاتی ہوں جو کہ میں نے تو اپنے بچپن میں بہت کھائی ہے اور بہت انجوائے کی ہے تو پھر آج کل میں اپنے بچوں کو بھی اس جیلی کے بارے سے انٹریوز کرواری ہوں آپ لوگ مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ نہیں اس طریقے کی جیلی ضرور کھائی ہے یا نہیں کھائی ہے اور اگر آپ نے کھائی ہے تو آپ کو کیسے لگتی ہے اور آج کل یہ آسانی سے مل جاتی ہے یا نہیں ملتی تو یہ جیلی جو ہے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے چھوٹے چھوٹے جیلیز ہوتی ہیں جو کہ نا اس کے اوپر چینی کی بارک چینی کی کوٹنگ ہوتی ہے اور پھر وہ جو ہے بہت مازے کی لگتی ہے زیادہ میں کچھ کچھ وائٹ فیلنگ بھی ہوتی ہے اس کی دیوہ والی جیلی تو میرے بچوں کو بھی بہت پسند آئے سفر شاہر بہت خوشی سے کھا رہے تھے اور پھر وہ ان کا بس نہیں چل لیا تھا کہ وہ دکھا بھی رہے دیں کہ ماما دیکھیں ویڈیو میں دکھانا ہے کس طریقے اس سے بنائے ہوئے ٹریکی جیلی بیج میں اس کے وائٹ آ رہا ہے اوپر سے دو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر آ رہے ہیں تو یہ جو جیلی ہے یہ ہول سیلٹ میں ملی ہے شہر میرے ہزبنڈ کو تو وہ لے کر آیا اور میرے بچوں کو جو بہت زیادہ ٹریک کر رہی تھی اور بہت مازے کی لگ رہی تھی اور یہاں پر شہر بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس جیلی کو لے کر آج جناب ہم آپ کو ایسی ریسپی ہے اس ولوگ کے ذریعے شیئر کر رہے ہیں موسیلی جو ریسپی ہے یہ بہت مزی کی لگتی ہے ذائقے کے لیے ہاتھ سے لیکن یہ کافی لوگوں سے بن نہیں پاتی ہیں بہت ٹریکی ریسپی ہے تو میں نے سوچا بہت آرام سے بہت اتمنان سے بناوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں اور جن میری بہنوں کو نہیں آتی ان کو آبیز ہے ایک پاہ میں نے لیا ہے بیسن اور اس میں ہاف کپ کے قریب پیاس یعنی ایک درمیانے سے اس کی پیاس کو توڑی سا پانی ڈال کے پیس لیا اس طریقے کے گلاس کا جو پانی ہے وہ ون اینہ ہاف گلاس میں شامل کروں گی نمک ہلدی تھوڑی زیادہ جائے گی اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ پسی بھی مرچے جائیں گی اور ہاف ٹی سپون بھر کے اچھوائن پاورڈر جائے گا یہ سارے چیزیں جائیں گے ہمیں کھڑائیاں بنانے کے پرپس سے کھڑائیوں کا جو بیٹر تیار کیا جاتا ہے جس سے کھڑائیاں جمتی ہیں فریز ہوتی ہیں اس کے پرپس سے یہ سارے چیزیں جائیں گی تو یہ ایک پاو بیسے ہیں اب میں نے اس طریقے کا پہن اس وجہ سے لیا ہے کیونکہ مجھے with the help of شارپ سپون with the help of وکس اس کو کنٹینیسلی چلانے کافی دیر تک چلانے تاکہ یہ نیچے سے لگے نا اور اس وجہ سے میں نے اس طریقے کا پہن یوز کیا ہے آپ چاہیں تو نونسٹک بھی یوز کر سکتے مگر اس کی نونسٹک پہن جو ہے وہ ختمانے کا خطشہ ہوتا ہے اور گریوی کے لئے یہاں پہ ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاس کو تھوڑا سا پانے ڈال کے پیس بنا لیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے ہم میتھی دانا لیں گے مرچے لیں گے ڈھائی ٹی سپون میں نے لیں گے بھر کر اور دھنیا لیں گے تھری ٹی سپون بھر کر حلدی تھوڑی سی لیں گے آلموسٹ ہاف ٹی سپون نمک اکورڈنگ دو یو تیس اور لسٹنگ پاورڈر توڑا زیادہ جائے گا اور دہی جائے گا نمک جو ہے وہ آپ انیلائز کر لیجئے گا کیونکہ ہم نے اس میں بھی ڈالنا ہے کھڑیوں میں بھی ڈالنا ہے نمک دیکھیں اتنی کانٹینی میں میں نے ادھر بھی یوز کیا اور پھر گریوی میں بھی نمک جائے گا تو کوئی ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ ہو جائے اور پھر جو ہماری محنتیں وہ تمام تر ضائع ہو جائے تو نمک جو ہے وہ اپشنل ہے ہم اوپر سے ڈال سکتے ہیں اور اگر ہم نے اس کے اندر زیادہ کر دیا تو پھر جو ہے ہماری اتنی محنت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی تو آپ نے نمک کو تھوڑا انیلائز کر لینا ہے اور یہاں پر میں نے پیاس کا پیز ڈالنے گا یہاں پر مقصر یہ ہے کہ یہ اچھی طریقے سے بہت اچھی طریقے سے بائنڈ ہو جائے گا وہ میری محنت جن سے کھڑنیاں دیر گلاس کے قریب میں بھر بھرکے پانی ڈال لیوں اور اس کو دیکھیں آپ کس طریقے سے پکاتے اگر آپ کے گھر میں کوئی محمان آرہی اور آپ کے پاس گوش نہ ہو چکر نہ ویریبل نہ ہو تو یہ جو سالنے مچھلی کے سالن کی طرح تیسٹ کرتا ہے بلکل اور بہت اچھا بنتا ہے تو آپ کے پاس یہ بیشن کا سالن ہونا چاہیے تو آپ یہ جلدی سے بنا سکتے ہیں اور محمانوں کیا کے پیش بھی کر سکتے کیونکہ موسٹلی لوگوں سے یہ صحیح بنتی نہیں ہے میری بھی امی کے ہاں پر یہ سین تا جب میں ہوا کرتی تو میں بناتی تھی اب میری ماشاءاللہ بڑی بھاپی بھی بنا لیتی ہیں میری بڑی سسٹر بھی بنا لیتی ہیں میری امی بھی بنا لیتی ہیں تو اب جو ہے سب لوگ کافی پرو ہو گئے اور سسرال سائٹ پر یہ ہے کہ میری بڑی نن وہ بنا لیتی ہیں باقی جو ہے ہمارے گھر پر جو ہے وہ میں ہی بناتی ہوں تو جب میں بناتی ہوں تو سب کو پسناتی ہیں تو یہاں پر بھی یہ کوئی سین ہے میں نے وکس کی منصر اس کو کنٹینیویسلی سلو ٹو میڈیم ہیٹ پر آپ نے چلاتے رہنا ہے بار بار اس کا چولا جو ہے وہ تیز نہیں کرنا ایک ہی آنچ رکھنی ہے آپ نے اور یہاں پر جناب بھی تیز میں ہم آئی کھڑیں گے تو یہاں رہوں گے تیز میں ہم مسالہ بھی تیار کر لیتے ہیں کسانن کا اچھی اماؤن میں اچھی کونٹینی میں ہم نے تیل لیا یعنی ایک پاؤ کے اندر ہم نے ایک پیالے سے تھوڑا زیادہ ہی تیل لیا ہے کیونکہ تھوڑا اس میں تیل جو کا اماؤن ہے وہ زیادہ ہی جاتا ہے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک تی سپون بھر کر میتی دانے کا اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اور پھر اس میں دو پیاسوں کا جو پیستہ وہ ڈال دیں گے اور اچھی طریقے اس کو براؤن ہونے تک پکائیں گے تاکہ جو بیاس ہے وہ وائٹ سے جو ہے وہ براؤن فارم میں آج ہے اور یہاں پر جناب ہم لوگوں کو گریوی جو ہے وہ تھوڑی دیر تک ٹریکی فارم میں پھرکانے پڑے گی کیونکہ جتنا اچھی طریقے سے اس کا کچھا پر ریمووو ہوگا اتنے اچھے آپ کی گھنیاں بنیں گی میں بول دوں کہ ٹائم ٹیکنگ ریسپی ٹائم ٹیکنگ جو پہ لیکن جو اس کے اینڈنگ ریزرڈ ہیں وہ کمال کے ہوتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کرے گا اس کے بعد میں نے ٹرے کے گریس کر لیا تھا دیکھنا ہے کہ وہ جمری ہے نی جمری اور اگر نہیں جمری تو آپ مسلسل اس کو پکانا ہے تو میں نے کچھ اس طریقے سے کیا لیکن اس فارم کے اندر آ کر جو میں ریکھ نہیں آتی وہ بلکل پرفیکٹ لی دن ہو گئی جمنا شروع ہو گئی میں نے ٹرے پہ 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 گریس کیوی ٹرے پہ میں پھلا کے دونوں ہاتھوں میں آئل لگا کر اس کو سیٹ کر دیا یعنی اس کو دبا دبا کے میں نے فلیٹ کر دیا آپ چاہیں تو پھر شاپر کی بھی ہیلپ لے سکتے آپ نے اس کو پھلا دینا اور یہاں پہ دیکھیں ہماری پیاس جو تھی اس کا کتنا براؤن ہو چکا یہاں پہ جیسی براؤن ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو بتاتے کیا کر اور یہاں پر جو ہمارا فرائی پین تھا یہ دیکھیں اس کو ساف کرنے کا بھی جگار یہ ہے جتنا بھی بیسن سائیڈوں میں لگا ہے اس میں پانی ڈال دیں یہ ہماری گریوی میں بھی کام آجائے گا اور ہمارے جو فرائی پین وہ بھی ساف ہو جائے گا تو دھونے میں اتنی پریشانی نہیں ہوگی اور جو ہمارا بیسن ہے وہ بھی روموف نہیں ہوگا جتنا بھی میں مسالہ آپ پہلے بتایا تھا گریوی اس میں تھوڑا پانی ڈال کے میں نے یہ سارا مسالہ پیاس کے اندر شامل کر دیا جس میں مرچی دھونی نمک کھل دی اس کو اچھی طریقے سے مسالے کو بھون آئی جو کہ بہت دیر تک آپ نے کرتے رہنا کرتے رہنا مسلسل سپون چلاتے نیچے سے لگنا نہیں چاہیے اور اگر اس مومنٹ پہ یہ مسالہ آپ خراب ہو گیا جب بھی آپ کا ٹیس خراب ہو جائے گا اور اگر آپ کی خڑے طریقے سے جوی نہیں سیٹ نہیں ہوئی تو وہ بھی خراب ہو جائے گا تو لگوں کو پھٹ کر دی اور کوشش کریں تو پانی ڈال کر یہ بھی ڈال دیں اور اگر آپ کو زیادہ پس چاہتے ہماری کھٹی بن ہے تو آپ اس میں ایم بھی ڈال سکتے دائی کے لعو بھی ایٹ کر سکتے تو وہ بھی تھوڑا اس میں ٹیمارٹر ایڈ نہیں کریے گا ٹیمارٹر سے آپ کی گھنیاں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی اگر آپ ایڈ کریں کھٹاس کی نہیں ہے تو آپ ضرور اس میں تھوڑا جو ہے املی کا پل بھی اس کر سکتے ہیں یہاں پہ جی مسلسل دہی ڈالنے کے بعد بھی ہماری جو کھنیوں کا جو سالہ نے وہ پکتا جا رہا ہے اور جو اس کا ریشو ہے وہ پھنتا جا رہا ہے اور پھننے کے بعد پھر ہم لوگ کریں گے اس کو گریوی ہم نے جتنی رکھنی ہے وہ ہم جی سیٹ کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کرنا ہے کہ وہاں پہ جو ہم نے کھڑنے ہی ہے اپنی سیٹ کرنے کے لئے رکھے دی اس ٹری کو میں نے آلموست فیفٹین منٹ کے لئے فریزر میں پجھا دیا ہے تاکہ اس کی سٹیم جو ہے وہ نکل جائے اچھی طریقے سے اور وہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے اور یہاں پہ جو میں نے فریزر پین کے اندر پانی یوز کیا تھا وہ اس کو استعمال کر کر میں نے اس کی گریوی بنانے کے لئے چھوڑ دیا تاکہ اس کا بھی کچھا بن نکل جائے گریوی جو ہے بہت اچھی سی سمودھ بن کے نکل کر رہا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ بھی ایک اچھا option ہے آپ کا فریزر پین بھی صاف ہو جائے گا اس کے علاوہ جتنا بھی اس کے اندر بیسن ویسن لگا ہوا تھا وہ بھی اچھی طریقے سے ریموف ہو جائے گا تو دیکھیں کتنا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے تو یہ بلکل بھی ویسٹ نہیں ہوگا پہلے آپ لوگ سوچ رہا ہوں گے کتنا تو بیسن ہم نے اس پہ برطن پہ لگا چھوڑ دیا تو یہ بلکل بھی نہیں ہوتا ہے یہ گریوی کے اندر ہمارا کام آ جاتا ہے اور یہاں پر جناب ہمارا جو گریوی ہے وہ ارموسٹ ریڈی ہونے والی ہے اور ارموسٹ ڈن ہونے والی ہے اور پھر یہاں پر ہم لوگ اس کے اوپر اچھے طریقے سے بریس میں گریویاں ہم نے دیکھ لینا ہے کتنے رکھنی ہے اس حساب سے کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر گھر کا پساوہ گرم مسالہ ڈالیں گے اچھی امانٹ میں اور گھر کا پساوہ ہی ہے نا اچھے گھر باری باری کٹاوہ ہرا دھنیا ڈالیں گے اور یہاں پر جناب ہم نے آٹا بھی گون لیا تھا رینڈم سا اور پھر ہم نے دوسرا جب تک ہماری گریوی پکری ہے کھڑنیاں سیٹ ہو رہی ہیں تو ہم یہاں پر جو لیلی روٹی بھی کھالے ڈال لیتے ہیں تاکہ گرم گرم سرف کر دی جائیں تو یہاں پر almost جو ہے ہمارا سالنگ بھی done ہے اب ہم اس اسٹیج پر بلکل سلو ہیٹ کر کے اس کو تو ادھر پکائیں گے پکانے کے بعد اس کے اندر جو ہے گرم مسالہ اور ڈھنیا کا ایڈیشن کریں گے میرے کہنے پر یہ ضرور ریسپی ایک بار ٹرائے کریے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریے گا کہ اس طریقے سے ہم نے بنائی اور کیا رزرٹ آئے تو میں ضرور دیکھنا چاہوں گے کہ کس طریقے آپ لوگوں نے بنائی اور کیا کیا رسپونڈ رہا اور یہاں پر ہماری جو کھڑنیاں سیٹ ہوں گے یہ روٹی بھی ہماری بن گئی تھی اور میں نے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا تھا دوسرا ہاتھ میں کٹھڑ سے کٹ ری تھی تو یہ تھوڑا سا نا ٹرے موف کری دی تو میں نے سوچے چلو موبائل کا کیپچر کرنا بن کرتی ہوں اور میں آپ کو کمپلیٹ اس کو کٹ کر ریموف کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طریقے کا اس کی کٹنگ ہوئی ہے اور کس طریقے سے ماشاللہ ماشاللہ یہ سیٹ ہوئی ہے کٹنگ کا کوئی ہارڈ ڈ فاسٹ رول نہیں ہے آپ کو جس شیپ میں چاہیے آپ لے سکتے ہیں میں نے یہ پتلی پتلی ریکٹینگرہ شیپ بنائی ہے آپ کو جیسے پسند ہیں آپ لے سکتے ہیں آپ کو بڑی چھوٹی ٹرینگل جیسے بھی آپ کا نمکپاری کی شیپ ہوتی ہے وہ جو مرضی آپ کو رکھ سکتے ہیں اب جب یہ سیٹ ہو گئی تو آپ کچھ لوگ اس کو فرائے کر کر بھی ایٹ کرتے ہیں گریوی کے ساتھ مگر میں جو ہے وہ ایسے ہی ایٹ کروں گی اور یہ دیکھیں اوپر سے میں نے اس کے ڈالا ہے گریوی جو کہ تھوڑا سا اس کے ادھر چکنر بھی ڈالیں تو آپ کو زیادہ اچھا رکھے گا دیکھنے میں بھی اور پھر ٹیسٹ ویس بھی تو یہ جو ہے ہماری جو ریسپی ہے سب کوئی پسند آتی ہے اور ڈن ہو گئی ہے مزیدار کھنی ہے تیاریں کھانے کی نہیں ہے آپ ضرور انجوائے کریں گا مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیے گا امید کرتی ہوں آج آپ کو میری چھوٹی سی کوشش پسند آئے ہوگی چھوٹی سی ریسپی پسند آئے ہوگی اپنا اپنے چانے والے کا اپنے پیالوں کو رکھے گا بہت زیادہ خیال دنگی بکھیر کر پھر ملاکات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل سیم پلیس این ادھر بلوگ سیٹین فائنالی فی ایمان اللہ